بہت شکریہ جی پوزیٹیو پوائنٹس بتاؤں گا اور پھر نیگٹیو پوائنٹس بتاؤں گا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب کی موجودگی میں ہم نے کئی شاپس وزیٹ کی ایک پوزیٹیو یہ تھا کہ ہر دکاندار کے پاس لسٹ لگی ہوئی تھی اب اس میں میں آپ کی مدد سے لوگوں تک یہ پیغام ضرور پوچھانا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی چیز پرچیز کرنے آئیں تو براہ کرم براہ مربانی اس دکاندار سے اس ریٹ لسٹ پہ جو ریٹ لکھا ہوئے وہ ضرور پوچھیں اور اس سے مطابق شاپنگ کریں اور اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کے لیے ہم کھڑیں دوسری امپورٹن چیز میں نے دو چیزیں دیکھی ایک دکاندار اپنے ریٹ سے کم میں بیج رہا تھا اور اس نے یہ کلیم کیا کہ جی میں رمضانوں مبارک میں یہ چیز کم میں بیج رہا ہوں تو اس کا کلیم ہے آپ کے باس کامرا موجود ہے مائک موجود ہے ہماری اپسنس میں بھی آپ اس کو وزر کر سکتے ہیں میرا خیال ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور باقی لوگوں نے بھی جو ساتھ والے دکاندار ہیں انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہی کرتا ہے اسی طرح ایک اور مجھے بندہ ملا میں نے اس کے ہاتھ میں مٹر تھے میں نے اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لیا ہے اس سے کہا جی میں نے فلان ریڈی والے سے لیا ہے میں نے کہا کتنے کا ملا ہے کہتا ہے جی اس میں فری دیا ہے تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان و مبارک میں ہم سارے مسلمان ہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی چل رہی ہیں جو شاید ہم ہائلائٹ نہیں کر پاتے لیکن وہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیو چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہی شاید ہمارا یہ معاشرہ چل رہا ہے اب میں آتا ہوں نیگٹیو چیزوں پر طرف اس میں بہت سارے دکاندار ایسے بھی ہیں جو شاید مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں ہمارے سامنے تو نہیں بیچیں گے بارال اس کے باوجود ہم نے دو تین لوگوں ایسوں نے پوچھا جن کے ابھی ہم نے ریشنلی جو ہم نے پوٹیٹوز تھے وہ ہم نے آلوش کے تھیلی میں تھے میں نے پوچھا کس دکان سے لیا ہے اس نے کہا جی دھائی کلو لیا ہے اور اتنے روپے میں دیئے اور وہی ریٹ تھا جو ریٹلس پہ تھا تو اگر ایک پوزیٹیو پوائنٹ کہ ہماری اپسنس میں ایک بندے نے لیا ہے ہم نے اسے پوچھا ہے کس دکان سے لیا ہے اس کے پاس ہم دکاندار کے پاس لے کے گئے ہوں میں اسے اور اس نے کہا جی اتنے روپے میں لیا ہے تو ریٹلس پہ لیا ہے تیسری جو مہنگائی کی میں نے بات کی کہ لوگ کئی لوگ ضرور ہیں جو رمضان کا پرٹیکرلی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیزیں مہنگی بیچتے ہیں تو ہم نے پرسوں جو کاروائی کی ہے یعنی پیر والے دن اس میں میں ہم نے تقریبا سترہ لوگوں کو کوئٹا میں جیل بھیجا ہے جو دکاندار اس غلط کام میں شامل تھے اور غلط کام کر رہے تھے جو مہنگائی چیزوں کی اور مہنگی چیزیں بیچتے رہے تھے ساتھ ہی ہم نے اسی دن 26 دکاندار سیل بھی کی ہیں جو شاپسن کی سیل کی ہیں اور یہ بھی وہ دکاندار تھے جو چیزیں مہنگی بیچ رہے تھے اسی طرح منڈے والے دن ہم نے 89,500 پر جرمانہ تمام کوئٹا میں آئیت کیا ہے میں اسی طرح آپ کو ٹیوزجے کی فکر دے دوں جو کل گزرا وہ دن تھا کیونکہ آج ابھی فگرز کمپائل نہیں ہو رہی ہمارے میجسٹریٹ فیلڈ میں ہی ہے کل ہم نے تقریباً آٹھ لوگوں کو جیل بھیجا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو چیزیں ریٹلس سے مہنگی بیچ رہے تھے ساتھ ہی ہم نے کل 21 دکانوں کو سیل بھی کیا ہے اور پچاس دار پانچ سو روپے جرمانہ بھی کیا ہے تو یہ تو میجسٹریٹ والی کروائی ہے تیسری ہم نے امپورٹن بات یہ کی ہے کہ کوئٹا کی جتنی بڑی بزاریں ہیں جیسے 81 روڈ ہے ٹوائنٹ روڈ ہے بروری روڈ ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام بزاروں پہ ہم نے ہر میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور ابھی اگر آپ جو میجسٹریٹ کی لسٹ میں نے کچھ میڈیا ورنوں سے شیئر بھی کیے کچھ کو مل بھی جائے گی اگر نہیں ہے تو وہ پرٹیکلرلی تین سے چھ بجے تک کے درمیان ہمارا وہ میجسٹریٹ اسی مارکٹ میں پھر رہا ہے جو کاسی روڈ بزار ہے یہ کاسی روڈ علمدار روڈ اور تومیی روڈ یہ ایک میجسٹریٹ کے پاس ہے اور یہ میجسٹریٹ جو ہے اس ٹائم پہ اسی جگہ پہ اراؤنڈ پر رہا ہے اور لوگوںوں چیک بھی کر رہا ہے اور نکتاب ایکشن بھی لے رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ کافی بہتری آئے گی شنر رمضان کے مہینے میں پٹیکلرلی تینر جو ڈیلی نکلتا ہے یہ مارکٹ کمیٹی اس کو نکلتی ہے اور اگر آپ کسیز کی شبہ صویرے دیفرنٹ ٹائم پہ وزیٹ کریں جو ہزار گنجین ہماری منڈی ہے تو ہر فروٹ اور ہر ویجیٹیبل آئٹم آکشن ہوتا ہے اور آکشن کے مطابق وہ اپنا پروفٹ ڈال کے ایک ریٹس نکالی جاتی ہے تو جو آپ کا کلیم ہے کہ وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ چیز جترہ بلک کوئٹہ میں آتا ہے وہ آکشن ہوتا ہے اور آکشن کے مطابق پرک لوگ کا ویٹ جو ہے نا وہ مارکٹ کمیٹی نکالتی ہے ہمارے مجیسٹیٹ ساتھ بھی آگئے ہیں یہ ابھی ادھر مارکٹ میں اویلیبل تھے تو وہ جو آپ کی بات ہے وہ بلکل اس طرح نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جس طرح سپلائے آتی ہے وہ ڈیلی اس پر آکشن ہوتی ہے اور ڈیلی ہم ریٹس نکالتے ہیں تو آج کا جو ریٹ ہے فاریزمبل جو علو کا ریٹ ہے درجائیبل کا وہ تیس روپے ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ بتیس روپے ہو یا ٹیس روپے ہو سکتا ہے سپلائے اور ڈیبانڈ پر یہ فگر ڈیبیڈ کرتی ہے اور آکشن ہوتی دکاندارگی ہیں جو ریٹس سے کم بیچ رہے ہیں ہماری اپسنس میں ابھی بھی آپ چلے جائیں شام کو چلے جائیں کل آ جائیں تو اگین یہ بوت انس کام چل رہا ہے ہر کوئی مہنگا بیچ رہا ہے ضرور میں نے کب مہنگا بیچ رہے ہیں جن خلاف ہم نے ایکشن بھی لی ہے اور ایکشن ہم اس طرح نہیں لیتے ظاہر ہے ہم جائیں گے تو ہمارے سامنے تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ریٹس پہ ہے ہم اس سے پرچیزنگ کراتے ہیں چاہے آدھا لوگ پرچیز کرائیں یا ایک لوگ پرچیز کرائیں کچھ بڑھ رہنا جاتا ہے سویل کپڑوں میں اور وہ جا کے پرچیزنگ کرتا ہے اور پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کے لیے مہنگا بیچ رہا ہے اور ہمیں ایکشن لیتے ہیں کل چیف رنسل صاحب نے ایک بیٹنگ کی ہے اس پر ہم نے ڈریکشن دی ہے کچھ آئٹم پر سبسیڈی گوہنننس کر رہی ہے تو جیسے وہ چیزیں نوٹیفائی ہوں گی تو آپ کو رمضان بزار تو نہیں بڑک فرٹیکلرلی وہ جو پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ آئٹم بکا کریں گے جس جن پر سبسیڈی گوہننس کر رہے گی جس جن پر سبسیڈی گوہننس کر رہے گی